اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ساتھ کرنے جا رہی ہوں پاو بنانے کی ریسپی اسے آپ سام کے ناستے پر بنا سکتے ہیں اور یہ بہت یمی لگتی ہے اور آپ اسے میری طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ پاو بنانے کے لیے لیا ہے بڑے میزرمنٹ کپ سے ون کپ بیسن اور میں نے چھوٹے میزرمنٹ کپ سے یہاں پہ لے لیا ہے وہ ہاف کپ کون فلاور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے یہاں مسالے میں زیادہ کچھ نہیں میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے ہاف کپ چلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ ہلدی پاورڈر یوز کیا ہے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور ہلدی میں نے یہاں پہ ون پنچ یوز کیا ہے زیادہ نہیں ہلکا سا میں نے یہاں گارنیس کے لیے یوز کیا ہے ایک میڈیم سائز کی ٹھماٹر چاپ کٹ اور دو گرین چلی چاپ کٹ اور ایک میڈیم سائز کی پیاز اسے بھی میں نے چاپ کٹ کر لیا تھوڑا سا میں نے گارنیسنگ کے لیے یہاں پہ کریانڈر لیفز کا یوز کیا ہے اور آپ ایسے سیو مارکٹ سے بھی اویلیبل ہو جائے گا تو آپ اسے گارنیسنگ کے لیے سیو کا یوز کریں اور میں نے یہاں پہ ٹیمیٹر سوس اور چلی سوس کا یوز کیا ہے گارنیسنگ کے لیے اور میں نے یہاں پہ ریڈیمیٹ پاؤ کا یوز کیا ہے یہاں آپ کو مارکٹ میں کہیں بھی کوئی بھی سٹور پہ ایبلیبل مل جائے گی تو چلتے ہم ایک بیسن اور کورن فلاور کا تھک سا پیسٹ بناتے ہیں بہت زیادہ تھک نہیں لیکن بہت زیادہ پتلا بھی نہیں چلتے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ دونے اٹ کر لیا ہے میں جو مسائلے رکھی تھی وہ بھی میں اٹ کر لوں گی اور میں پانی ہلکہ ہلکہ پانی دے دے کر اور ایک وکس کی ساہتہ سے میں اسے اچھے سی ملا لوں گی آپ چاہو تو ہاتھ سے بھی ملا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر وکشر ہے تو آپ وکسر سے بھی ملا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تھک سا پیسٹ بن چکا ہے میرا اور میں نے یہاں پہ کڑائی میں تیل گرم ہونے رکھ دی ہے اور میں نے گیس کا فلیم ابھی ہائی رکھا ہے موسیقی 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 میرا جو جو ایل ہے وہ گرم ہو جگا ہے موسیقی میں نے جو پیسٹ بنا کر رکھا ہے موسیقی موسیقی اب دیکھ سکتا ہے دینست میرا پہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 تک دیگ muchís جو پاؤ ہے وہ تھل چکے ہیں اب چلتے ہیں ہم گارنیشنگ کی اور میں نے جو چوب کٹ کر کے رکھی تھی اپنی جو وہ میں مکسچر اسے میں پورا مکس کر لوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں پاؤ کو بیچ سے کٹ لگاؤں گی پورا کٹ نہیں لگاؤں گی وہ اٹیچ رہے گی لازٹ میں میں اسے شوڑ دوں گی تھوڑا سا یہ بہت ہی یمی بنتی ہے فرینڈز آپ بلکل ایک بار ٹرائے کریں اپنے گھر پہ یہ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے اب میں اس میں تھوڑا چلی سوس کو میں اس میں یہ کروں گی دونوں پاؤں میں ڈالوں گے سوس کو میں اس میں ڈالیں گے جو میں نے سیوں رکھا تھا گارنیسنگ کیلئے ہم اسے ڈالیں گے یہ بہت ہی یمی لگتی ہے فرینڈ کھانے میں آپ پلکل ایک بار گھر پہ ٹرائے کریں اور اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں آپ ضرور مجھے کمنٹ کریں میں نے یہاں پہ گارنیسنگ کے ٹائم تھوڑا رڈ چلی فلیکس کو ڈالا ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں میری جو پاؤں ہے وہ بن کر تیار ہے فرینڈز اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیے بینہ کہیں مہت جائیے اور ملتے ہیں ہم پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو کیپ واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں